بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تحریک اللہ بیک کے سربراہ ساد رزوی کے خلاف آٹھ بڑے الزامات اب تک سامنے آئے ہیں اور ان کی تحقیقات جاری ہیں ان میں تو کچھ کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ آٹھ الزامات کیا ہیں ان میں سے پہلا الزام یہ ہے کہ عوام کو ریاستی اداروں پر حملے کے لیے اکسانا اور سرکاری املاک کو نقصان پہچانا دوسرا پولیس اہلکار کی ہلاکت اور درجن و سرکاری اہلکاروں کو زخمی بھی کروانا تیسرا ریاست کے خلاف جتھے بندی کرنا اور لوگوں کو بغاوت پہ اکسانا چوتھا تحریک اللہ بیک کی قیادت پر زبردستی قبضہ کرنا پانچمہ الیکشن کمیشن کے روبرو جھوٹ بولنا کہ میں حفظ قرآن ہوں اور چھتا درس نظامی کی تعلیمات بھی نامکمل ہونا اور ساتمہ الزام یہ ہے کہ چرس وغیرہ کا عادی ہونا اور آٹھوہ الزام یہ ہے کہ تحریک اللہ بیک کے فنڈز میں خرد برد کرنا اور تحریک اللہ بیک کے یہ وہ فنڈز ہیں جو الیکشن کے دوران جو امیدواروں سے لیے گئے تھے ان اس حوالے سے یہ الزام سامنے آیا ہے تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تارک ورک صاحب جناب تارک ورک صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو الزامات ہیں آٹھ اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے چونکہ یہ جو خاص طور پر یہ بڑا سنگین الزام ہے کہ وہ نشائی ہیں چرس وغیرہ کے عادی ہیں یہ ان کے جو تحریک اللہ بیک کے بانی ہیں جناب پی رفضل قادری صاحب یہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور یہ بھی انہیں نے الزام لگایا تھا کہ یہ حفظ قرآن نہیں ہے اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا اور یہ بھی انہیں نے انکشاف کیا تھا کہ ان کی درس نظامی کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہے اور باقی جو کچھ میں نے اوپر پڑا وہ تو سب کے سامنے جتے بندی بھی کی بغاوت پہ بھی اکسایا سرکاری اہلکار بھی زخمی ہوئے تو یہ تو ریاست کے خلاف بغاوت تو تھی نا شکریہ مہد صاحب دیکھیں سارا بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی جو احتجاج کیے اس میں بھی جلاو گراو گرا ہوا اس میں بھی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس میں بھی لوگ زخمیں بھی ہوئے شہید بھی ہوئے اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے جو جس طرح سے جلاو گراو کیا اور عوام املاک کو نقصان پہنچایا پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو خان صاحب نے خود جو سیول نافرمانی کی اور بل جلائے نہیں اس کا مقدمات درج ہوئے تھے مقدمات تو سارے ان پہ بھی درج ہو رہے ہیں اب یہ بھی اگر آپ اس سے کمپیریزن کریں گے تو پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ہوا مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ان کے خلاف تمام جماعتوں نے کیا نا سارے نون لیگ نے کیا تو پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے یہ انہوں نے کیا تو یہ کونسا کو پہلی دفعہ ہوا ہے یہ سیاسی جماعت بھی ہے مذہبی جماعت بھی ہے اور ان کے لوگ بھی جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چار پلیس والے شہیدوں ہیں تو ان کے تیس لوگ شہیدوں ہیں نہیں لیکن وہ سامنے تو وہ کس نے کیا وہ کہتے ہیں ہمیں ڈریکٹ گولیاں ماری کی ہیں ہمارے ان کی ویڈیو موجود ہے لیکن چونکہ اب سارا معاملہ جو ہے نا وہ طریقے لبیک میں ڈال دیا گیا ہے اور صرف اور صرف ان کو ہی قصوروہ ٹھر آیا گیا ہے جبکہ حکومت نے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو آج تک اس پہ کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے معاہدہ میں کہا تھا کہ ہم جی سفیر کو نکالیں گے وہ معاہدے کو ہم اسمبلی میں لے کے آئیں گے کل آپ نے حضرت محمد کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہم مہرک صاحب معاہدہ یہ تھا کہ اس معاملے کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور بیس سپریل تک لے کے جائیں گے لیکن بیس سپریل سے پہلے ہی سعاد رزوی صاحب کا جو بیان سامنے آیا انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا حتیٰ کہ ان کے جو سندھ چپٹر کے سربراہ ہیں جناب حسینی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جناب سعاد رزوی صاحب جو ہماری بات ہی نہیں مان رہے زد پیڑے ہوئے ہیں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو سیاست جو ہو یا بے شاک اس طرح کا اتجاج ہو وہ تو بات چیز سے ہوتا ہے ایک طرف آپ حکومت سے بات چیز بھی کرتے ہیں ان کو کے ساتھ معاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر معاہدے سے پہلے ہی آپ جتے بندی شروع کر دیتے ہیں صاحب بات یہ ہے معاہدہ جو اتنے ٹائم گزر گیا اس دوران تو یہ اسمدی میں نہیں لے کے گئے اب ٹائم ان کا قریب آ گیا انہوں نے کہا جی اب ہم اتجاج کریں گے اگر آپ وہ سفیر کو نہیں نکالتے تو ابھی تو ٹائم باقی تھا تو انہوں نے ان کو ارسٹ کر لیا اب جب کسی بھی پارٹی کے آپ سربراہ کو ارسٹ کریں گے تو ان کے جو ورکرز ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس پر ردیہ مطلب دیں گے نہیں ردیہ مل یہ دینا اتجاج کریں یہ تو نہیں ہے تیری اور میری گاڑی کو آگے لگا دیں یہ تو نہیں ہے نا بلکل غلط ہے جو انہوں نے گاڑیوں کو نقصان پنچایا جو ایمبولینس کو رکا وہ سب غلط ہے لیکن یہ ایمبولینس کو صرف انہوں نے نہیں رکا اس سے پہلے پی ٹائی کیا آپ ویڈیو دیکھ لیں فوٹیج موجود ہے انہوں نے بھی رکا اس سے پہلے جو پارٹیاں بھی اتجاج کرتی رہی یہ کام سب نہیں کیا ہے یہ صرف طریقے لبیک والوں نے کیا سب نے کیا ہے لیکن چونکہ اب سارا جو ملبعہ ان پہ ڈال کے ان کے تمام لوگوں کو ریسٹ کیا ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ان کے ان کی تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ بھی لوگ جو ہیں نا جب سے ان کو ریسٹ کیا ہے کہ کیا ریاست کے خلاف جتھے بندے کرنا درست ہے غلط ہے یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے ان کے تو اتنے لوگ منظم ہی نہیں ہیں ان کو تو وہ ایک نعرہ دیتے ہیں آشکان رسول کا ہم بھی الحمدللہ آشکان رسول ہیں لیکن کس طرح نہیں ہے کہ کسی کی بس کو آگے لگا دیں کسی کی گاڑی کو آگے لگا دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی تنظیم تو ان سے زیادہ خطرناک ہے ان کو تو بغیدہ ٹریننگ دی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان ہیں بھی حکومت کے خلاف تو کل کو وہ اپنی تنظیم کو کہیں کہ اسلامباد کے اوپر حملہ کر دو تو پھر کیا ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان نے جو حکومت نے رد عمل دیا ہے اس کی انہوں نے بھی مضمت کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان آئے انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا کسی عملاق کا نقصان نہیں کیا اس سے پہلے طاہر القادریہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ایک پتہ بھی نہیں انہوں نے جو ہے نا وہ اسلامباد میں آکے وہ توڑا اور مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جن میں پی ٹی آئی خاص طور پر یہ انہوں نے کام شروع کیا تھا یہ آپ دیکھ لیں جب سے انہوں نے یہ ادھر درنا دیے رکھا اتنے دیر اور اس دران ہی خان صاحب کے جو بیانات تھے ان کی سوشل میڈیا پر تمام ویڈیوز چل رہی ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہیں تارک ویرک صاحب میری بات سنیں آپ پی ٹی آئی کے حد تک بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اگر پی ٹی آئی عوامی تاریخ سار پی ٹی آئی غلط ترے یا لبیک ترے غلط غلط میری بات سنیں وہ بالکل باتھی کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عوامی تاریخ کے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا اس کے مقدمات درج ہوئے ہیں انہوں نے اسمت جنیجو جو ایس پی تھا اس کی ٹھکائی کی اس کا مقدمہ درج ہوا ہے ابھی تک پرائم نسٹر نے وہ مقدمات بھوکتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گروہ کا ایک ٹولے کا جتھے بندی کر کے یہ کہنا ہے کہ اس سفیر کو ملک بدر کریں یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے کال کے طور پر آپ مجھے یہ بتائیں اس سفیر کو نکال دیں جو اگلا ہے گا کیا وہ مسلمان سفیر ہوگا یا عاشق رسول سفیر ہوگا سار جب تک آپ کوئی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک آپ وہ ان کا یہ کی ایجنڈا ہے ان کا کوئی اپنی ذات کا تو نہیں ہے نا وہ عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے رسول کی شان میں غستاخی کیا ہے لہٰذا ہم ان کے خلاف کاروئی کریں جو ہم کر سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس سفیر کو اس ملک سے نکال آجائے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ غلط نہیں ہے مجھے یہ بتائے یہ ڈیمانڈ درست صحیح اگر اس سفیر کو نکال کے دوسرا لے آئے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں دوسرا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہمیں رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو جو خاکے شاہ کرتے ہیں ہمارے نبی کی شان کی غستاخی کرتے ہیں ہمیں ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میرے بھائی میری بات سنیں جنہوں نے یہ چارلی ابڈو جو اخبار ہے نا ان کی ٹھکائی دوزار بارہ میں بھی عاشقان رسول نے کی تھی ان کے وہاں پہ جا کے دفتر میں جا کے بارہ کو پھڑکا دیا تھا اور ابھی پچھلے چھائے ماہ پہلے منڈی باہدین کے ایک نوجوان نے ٹوکے کے ساتھ جا کے وہاں پہ ان جا کے ان کی ٹھکائی کی یہ ہوتے ہیں عاشقان رسول اب یہاں اپنوں کی گاڑییں جلا دو اپنوں کے گھر جلا دو یہ کونسی آیا آشکی ہے بات یہ نہیں ہے وہ انہوں نے معایدہ کیا تو وہ چلے گئے اگر اگر معایدہ نہ کرتے یہ اس وقت ہی کہہ دیتے کہ بھائی ایسا ممکن نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جو معایدے کریں لیکن جب آپ نے معایدہ کر لیا آپ اس کو اسمبلی میں نہیں لے کے گئے صورتحال اب اس طرح پہنچ گئی ہے کہ ٹائم ان کا جو انہوں نے دیا ہوا تو وہ آگیا ہے اب ان کو ریسٹ کر لیا ہے اب کل یہ منیسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ابھی ہم اس پہ قائم ہے ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھے اب ہم اس کو اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں سپیکر صاحب نے کہا ہے جی منڈے کو جو ہے نا اس پہ اے وفاقی وزیر جو ہے نا وہ آ کے پلیسی بیان دے اور اس حوالے سے جو مشتر کا آہ تمام پارٹیوں سے اتفاق کے راہے سے ایک قرارداد لائی جائے اس پہ جو ہے نا وہ بیس کی جائے تو اب جب معاملات سارے علج گئے ہیں ایسا محول بن گیا ہے ملک میں افرہ تفریہ ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ اس کو اسمبلی میں لے کے جانا ہے پہلے لے آتے تو ایسی نہیں ملک میں کوئی افرہ تفریہ نہیں ہے افرہ تفریہ اس وقت ہوتی تھی جب یہاں پہ فیضاباد چوک میں آکے وہ بیٹھ جاتے تھے اور یہاں پنٹی اسلامباد کا رابطہ کر جاتا تھا بلکہ پورے ملک کا رابطہ کر جاتا تھا اس وقت تو تحریک لبیک ایک طرف وہ قلدہ موق چکی ہے اور دوسری طرف ان کے اندر بغاوت ہو چکی ہے ملک کے اندر کوئی افرہ تفریہ نہیں ہے ہمارا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم دو دھاری تلوار ہیں ہم میڈیا والے کہ جب وہ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ریاست کہاں گئی ہے ریاست کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے ریاست کو ان کو قابو کرنا چاہیے تھا ہم مانتے ہیں نہیں یہ ہمارا میڈیا ڈنڈورہ پیٹتا ہے اور جب ہم نے ان کو ریاست نے ان کو پہلے ہی قابو کر لیا اب ہم کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہو گیا ہمیں ایک طرف رہنا چاہیے مسال کے طور پر یا تو ہمیں کہنا چاہیے کہ جی ان کو کہہ دیں کہ جی آگے جہاں مرزی جو مرزی جو جماعت چاہے جہاں مرزی بیٹھ جائے تو یہاں پھر ہمیں اس موقع پہ ڈٹ جانا چاہیے کہ ریاست کو کسی بھی جتے کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے لیکن ہمارا میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ میں کتنے اب انکر دیکھ رہا ہوں کہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بے بس ہے ان مذہبی گروپوں کے خلاف وہ کل سے گنڈورا پیٹ رہے ہیں اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب لال مسجد آپریشن ہوا تھا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومہ مذاقرات نہیں کر رہی جب پرویز مشرف نے مذاقرات کیے چودری شجاعت نے اعلان کیا کہ جی مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں تو یہی سو کارڈ دانشور ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے کہ یہ مذاقرات کرنے والوں کو پرویز مشرف کو امریکہ کو جواب دینا ہوگا تو انہوں ایسا پریشر بلڈ اپ کیا کہ لال مسجد پہ حملہ کروا دیا اور یہی سو کارڈ جو ہمارے دانشور ہیں کل تک کہہ رہے تھے کہ حکومت کہاں ہے حکومت کیوں نہیں روک تھی لوگوں کا جنہ آرام کر دیا اب حکومت مدان میں آئی ہے تو اب ٹی وی پہ بیٹھ کے نیا باشن دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا بھئی اپنی زبان تو دیکھو تمہارا کل کیا موقف تھا رہو تمہارا آج کیا موقف ہے لوگ اس میں سر دیکھیں آپ نے کہا کہ بغاوت ہوگی ہے ان میں بغاوت کی آپ نے بات کی بغاوت کس پارٹی میں نہیں ہوئی کیا پی ٹی آئی کے لوگ بغاوت نہیں کر رہے کیا پی ڈی ای میں بغاوت نہیں ہوئی تمام پارٹیوں میں بغاوت ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ پارٹی نے اتجاج کرنا تھا یہ ان کا فیصلہ تھا ابھی یہ تیاریاں کر رہے تھے انہوں نے اریسٹ کر لیا معاملات گھڑ بڑ ہو گئے یہ بھی ابھی مذاکرت کر لیتے اس سے پہلے ان کی جو ان کے اعلیٰ قیادت ہے ان سے مذاکرت کر لیتے بھائی ابھی اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دوبارہ مذاکرت کرتے ان کو اعتماد میں لیتے مزید ٹائم لے لیتے تو ناظرین تارک ورک صاحب میرے ساتھ موجود تھے ہمارے تارک ورک صاحب بھی انہی دانشویروں میں شامل ہیں یہ جب ہمارا فیضاباد چوک بند ہوتا ہے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے پنڈی اسلامباد کے ساتھ سب کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس دفعہ حکومت نے وہ تکلیف پیدا نہیں ہونے دی لیکن اب ہمارا مواقف دوسرا ہو گیا ہے کہ جی ان کو احتجاج کرنے دینا چاہیے تھا ان کو سہولت دینی چاہیے تھی فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے عاشقان رسول نے چارلی ایبڈو جو گستا خانہ خواہ کے چھاپتے ہیں ان کی ٹھکائی دوزار بارہ میں بھی کی تھی اور دوزار بیس میں بھی کی تھی اور یہ ٹھکائی کرنے کا گستا خانہ کا ٹھکائی کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ادھر سے اٹھیں کہ جتھا لے کے اپنوں کی گاڑیاں جلا دیں اپنوں کے گھر جلا دیں اپنوں کے موٹر سیکل جلا دیں اپنی پولیس کو مار دیں اپنی رینجرز پہ حملہ کر دیں یہ کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں ہے مزید جو حقائق سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ